اسلام علیکم پاکستان حق کے ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سب دوستوں اس وقت ہم مسجد قبلتین میں آئے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر قبلہ تبدیل ہوا تھا تو چلتے اندر کی طرف اور آپ کو وہ پرانے نقاط پرانی جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پر یعنی پہلا قبلہ چینج ہو جو اس کے بعد دوسرا قبلہ تھا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے مسجد کے بیرونی دروازے سے دخول کے وقت آپ کو عمال کے کمرے نظر آتے ہیں مسجد کا احاطہ عرب کے قدیمی انداز اور نقاش پر بنایا گیا ہے یہاں پر دعا مانگنے کا طریقہ ذرا سا مختلف ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ اول کی جانب رخ انور کر کے نماز ادا فرما رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جسے قرآن نے قد نرا تکلبہ وجہ کف سما کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا اور نماز کے دوران ہی اللہ تبارک وطالہ نے قبلہ اول کو قبلہ دوم کے ساتھ بدل دیا نفل کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا مانگے تو انشاء اللہ تعالی اللہ تبارک وطالہ آپ پر اپنا کرم فرمائیں گے اور آپ کی دعا کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوگا یہ وہ مقام ہے جو پہلا قبلہ اول کا درجہ رکھتی تھی یعنی یہ دروازہ جہاں پر بنا ہے پہلا محراب اسی مقام پر بنا تھا اور یہاں پر آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تبارک وطالہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرماتے ہوئے قبلہ کو بدل دیا تھا اور تمامی اصحاب کرام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رخ کو تبدیل کر دیا تھا یہ والی سائیڈ جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ مسجد کا توسیعی حصہ ہے یہاں پہ بھی توسیع ہو رہے ہیں کام لگا ہوا ہے فیلال تو خیر بند ہے لیکن یہاں پر کام ہو رہا ہے یہ مسجد کے توسیع کرنے کے لیے یہ ہے مسجد سے جب آپ باہر کی طرف آتے ہیں سلام علیہ قرآن یا رسول اللہ